نئی صاحب آپ کی طرف آئیں گے یہ فرمائی ہے اس نے آپ کی پرانی پارٹی ہے یہ ہر بار جو ایک احتجاج ہوتا ہے وہ پہلے سے زیادہ خطرناک اور خوفناک ہوتا ہے قاضی فائزی صاحب کے ساتھ جو کل رات کیا گیا ایون ہائی کمیشنر کی گھاڑی کیوں پر اٹیک ہوا ہے جو ظاہر ہے جس کا پرشاہ بھی درج ہو رہا ہے اب اور ایک قاضی صاحب کے بارے میں ویڈیوز بنا بنا کے کہ وہ چھپ گئے وہ چلے گئے اور جو گلی گلوچ وہاں پہ ہوئی تو یہ پارٹی کرنا کیا چاہتی ہے آپ کی سابق پارٹی ہاں میری سابق پارٹی نہ ہاں کم مجبوروں پر تعمت مختاری کی جو چاہے ہیں سواب کرے ہم کا بس بدنام کیا پارٹی تو میں نے کبھی زندگی میں کچھ جائن کی نہیں ہے جب سے کچھ ایک ہی پارٹی اسلامی جمعی طلبہ البتہ سکول لائیف میں جو ہے ہر طریقے سے جو اس کے ساتھ میں محصر آؤں دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جہاں تک قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں یہ انتہائی انتہائی شرمناک اور قابل مضمت فیل ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے مران خان صاحب نے جن باتوں کے انجوائے کیا اور جو ٹریننگ کیا ہے میرا خیال ہے کہ ان کے اپنے بچوں کا معاملہ نہیں ہے اور باقی جو بچے جو ہیں وہ کیا سیکھتے ہیں ان کے اندر آداب کیا ہیں اخلاقیات کیا ہیں ان کا کوئی سنی ہے یہ کونسی بڑی بات ہے کہ بارہ بندے سولہ بندے اٹھارہ بندے کٹھے کرو تھانس اور گھنڈے اور کسی پر چلائی کا دوازے کستو آپ دیکھتے ہیں بدماشوں کے اڈوں کی کلیسوں گزرتے ہیں تو پیچھے دوازے کستے ہیں کئی دواز شریفزادیاں گزر رہی ہوتی ہیں کوئی خاتفی پرتداز گزر رہی ہوتی ہیں تو ایسے گھنڈے جو ہوتے ہیں ان کے اڈے ہوتے ہیں چوک پر بیڑا کرتے ہیں چھوڑے چیز شہروں میں وہ آزے کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے لوگ ان کو نظر دعاست کرتے ہیں کہ یہ بدماش ہیں یہ اور کیڈگری ہے ان کے ساتھ ہم نہیں ملک آسکتے ہیں کتنا بڑا ازاز ہے قاضی فیاج سے کہے ہیں کہ ماسل بینچ یا بینچر کے طور پر ان کیا گیا ان کی گورننگ باڈی کا حصہ بنے اور میرا خیال ہے کسی پاکستانی کے یہ پہلا ازاز ہے کہ میٹ ٹیمپل کا ان میں ان کو یہ ازاز ملے ایک طرف ان کو ازاز ملے برطانیہ کی طرف سے اور دوسری طرف سے پاکستانی ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہی پہ کھڑے ہو کے یہ عجیب سی بات ہے ویسے میں خود بہر رہا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ پاکستانی دنیا جہان کے مقلب امریکہ کے اندر چار پانچ سال میں پڑھتا رہا ہوں اس کے بعد سارے ملکوں میں باقی ملکوں میں رہنے کے اتفاق ہوئے کب بھی میں کسی ملک میں نہیں یہ کہا کہ اپنی سیاسی جماعتیں جو ان ملکوں میں لے جائیں یہ بدرسی ملک ایسا ہے کہ وہاں جا کے یہ اپنی گندی جو لینن ہے وہ بیچ چوراؤں میں بینقوامی چوراؤں میں یہ دھو رہے ہیں میں سے کیا فرق پڑتا ہے میں یہ ذاتی طور سمجھتا ہوں کہ یہ فسٹیشن ہے یہ نفسیاتی طور پر مریض لوگ ہیں عمران خان صاحب اللہ کرے کہ ان کے حالات بہتر ہو جائے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے خدا گواہ ہے کہ یہ سارے کرتوت ہیں جو ان کے گلے پڑھ رہے ہیں دیکھو جب عمران خان صاحب ایک دفعہ کوئی آئی سے آخری دفعہ شاید ان لینن گئے تو اس کے بعد شاید نہ گئے ہو گئے وہاں پہ آئی سے ساتار سال پہلے فانڈ ریزنگ کے لئے شوخ خانم کے وہ جا کے ٹھہرے جا کے اپنی ایکس مدرن لاؤ لیڈی اینبل کے گھر جو ان کے گھر کا نام ہے اور جو بھی ان کے لوج ہے اس کے اندر جا کے ٹھہرے مسلم لیگ کے چارت پانچہ بندر چلے گئے اس گھر کے باہر عمران خان صاحب نے وہاں جا کے کہیں پہ جا کے برمنگم میں یا منچسٹرہ میں جا کے پاکستان آنا تھا وہاں سے فلائٹ لینی تھی یقین جانو کہ اس مظاہرے میں جہاں عمران خان صاحب شیشے کی کھڑیوں سے دیکھ رہے تھے کہ مظاہری ہی نٹیں تو نکل کے جائیں اور وہ بہنے دور کھڑے تھے ظاہرہ وہاں کے ان کے گھر کے اندر نہیں کچھ سکتے تھے وہ وہاں پہ گئے مسلم لیگوں کے لوگ عمران خان صاحب کی سائی تقریب نکلوالے اور دیکھیں وہ بلکل حواس باکت تھے اور ان کو تو اتنا خصہ تھا کہ میرے خلاف یہ کیوں نکلیں میں دو اتنا فرشتہ سے پیغبروں کی ساری کی ساری اجزائے ترقیبی میرے اوپر آئیویں ہیں تو کیوں نہ یہ میرے خلاف کیوں نکلیں دیکھیں یہ بات ہے ایک دفعہ عمران خان صاحب نے طے کیا کہ جا کے انہوں نے پچھے چار پانچ سال پہلے ساتار سال اپنے اقتدار کے آنے سے کوئی ایک سال پہلے کہ یہاں پہ جاتی عمرہ جو انوازشی صاحب کا جانگہ رہا ہے وہاں ہم نے گھراہو کرنا ہے میں نے کہا بھائی یہ لندن نہیں ہے وہ ساری قوال منڈی زبان پر پہنچ جائے گی اندر گھنس جائیں گے میں خدا کہ پورا کورٹ انکورٹ یہ پیغام بجوایا یہ اس لیے بیان دے رہا تھا کہ جاتی عمرہ ہم نے وہ جو ہے جانا ہے اس کا درنہ دینا ہے نوازشی کے خلاف میں کہا کبھی حرکت نہ کرنا یہ وہاں پہ یہ نا سمجھو کہ ایون فیل اپارٹمنٹس ہیں اور وہاں پہ پہ اس کے جہاں آو گے نا ان کے لسلس مل جائے گا مسلملیک والا کو تمہاری گھر میں گھس لے گا پھر کیا کرو گے مجال ہے پھر حمد پڑی ہو کہ وہ تو ملٹی کورٹس میں جانے کے لیے تیار ہیں تو یہ مروہ صاحب دوست ہیں ان کے دشمن ہیں اور یہ ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی آپ بہتر جانتے ہیں نیسا یہ ڈاکس صاحب بیٹھے ہیں ان سے در پوچھ لیں کہ یہ جو سپٹمبر میں واجوا صاحب کے ساتھ جس منت ترلے سے دو ملاقاتیں کی کیا وہ بچوں کے رشتے تیار کرنے کے لیے ہوئی تھی دونوں نے کی تھی میں مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جب پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہائی اسٹی میں رکھتا ہوں جو بلکل اس بات میں جو ہے نا ڈاکس صاحب ان میں ایک ہے جو کبھی اس بات میں کجوسی نہیں دکھاتے غلط وہ غلط کہتے ہیں صحیح کو صحیح کہتے ہیں ڈاکس صاحب حملہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں جو ان کی میمبرشپ کینسل نہیں کرنی جائے آپ ڈاکس صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہے وہ کانون تو بنائیں کانون دیکھو کہ ملکہ حسنی سے کیا کر رہے ہیں مجھے بارہ بندے لے کے آپ وہ گھجوم جو لے کے پروٹیسٹ کر رہے ہو آپ نے کرنے کا وہاں کھڑے ہو جاؤں اپنے منافقت دیکھیں میں آپ کو ایک کیسے سناتا ہوں یہ میرے خیال میں کم پیش دولہ نو دولہ دس کی بات ہے ایس ایم ایس کا جاہدہ روایت تھا مجھے ہمارے اظہار ہے بہت استاد ہے مہترم جناب اطاولہ قاسمی صاحب کا فون آیا اس نے کہا یار فیض اللہ میرے فون کے اوپر سبح سویر ایک کولم آتا ہے تو دوڑھائی سو گالیاں میرے اوپر لکھی ہوتی ہیں میں نے کچھ لڑکوں کو پوچھا مجھ پتا تھا کہ وہ ایک وہاں نظام بنو ہے میں نے جا کے کہا امران یہ اطاولہ قاسمی صاحب کا ہمارے دوست ہیں میں نے ان کو روزانہ ملنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے گالیاں آتی ہیں امران نے کہا ہا 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 ڈیزروڈ یہی کرتے ہیں اور آپ کس کو دیفینڈ کریں گے آپ کہیں گے جو کچھ ہے ہم اس کے اس کے ساتھ ہیں تو بات بنتی ہے یہ کہیں کہ یہ بہان غلط ہے اور پھر اس کو جو ہے اس لیے اس کو اس کو کوئی مطابقہ نہیں بنتی دیکھو کرائیسز یہ ہے کہ انہوں نے کالی فیائزی سے نے کہا بگاڑ بگاڑا کیا ہے میں کہہ دوں خدا گواہ کہ دیکھو کوئی انصاف کا تقاضی دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ ہائی سپریورڈ کا جج بنتا ہے فیائز نے تو ہزا سترہ نے فیائز امیر کے خلاف کر رہے ہیں بتائیں کوئی پاکستان کی تاریخ جسٹر منیر انہوں دیکھے نہیں ہیں جسٹر جو کا جنرل فیائز کے خلاف ایف آئی آر کا آرڈر رہی کوئی دکھا دے مجھے کوئی جج کوئی جیف آئی آر کر آئے یہ اس طرح کے لڑکارے جس کو کہنا چاہیے کہ جابر جو ہوتے ہیں حکمران ہیں ان کے ساتھ اوپر انصاف نافذ کرے یہ اس کے سٹر میں تھا آپ کس خاتے میں پڑ گئے تھے آپ اس کا جواب دیں کالی فیائزوں کو آپ نے دولہ دولہ انیس میں کیوں گالییں دی تھی دولہ دیس میں اس کی بیوی کو کیوں میلیٹ کیا تھا دولہ اکیس میں ان کی کیوں کدار کچھ ہی کی گئی تھی اس کا جواب دیں مطلب کیا تھا اور اس کے بعد اب کیا کیا ہے انہیں ایک فیسرہ سبھاہلہشن کمیشن کی ہے پشاورہائی کورڈی کی ہے غلط کی ہوگا کہ آپ تو آپ کو سمبہ نہیں مل سکتا اور کون سب فیسرہ کی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ساکرم نسار ہمیں سو موٹو کی وان نیٹی فور تری کے تاتھ عادت ڈال کیا ہے آپ وہ ہی کریں ساکرم نسار نے وان نیٹی فور تری کے تاتھ آج کی سیلیشن کال نہیں کیا تھا آپ اس میں کال کریں کیوں کریں دو تین ججز پانچ کے بج میں تیر اور تین کے بج میں دو ستنہ ججز کو ہوسٹج بنائے رکھے سات پاندار سال پورے سبیو کورڈ کو جرگمال بنا کر رکھے رکھے انہوں نے ملکہ حشر کیا کی ہے خدا گواہ ہے کہ ان کو جکین جاننا پڑے گا جب تک یہ اللہ میاں سے اپنے کرتوتوں کی معافی نہیں مانگتے صد کے دل سے میں نے دو اللہ کو حساب نہیں دینا میں نے تو اپنے دینا ہے میں نے یہ مران خان کا نہیں دینا تب تک میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ انہوں نہیں ہوتی رہے گی اور یہ جب حرار ہوگے کہ جو جناہم نہیں کیے جو کام نہیں کیے وہ بھی ان کو آئیں گے گلے آئیں گے آپ جا کے اس کی گاڑی کو مار رہے ہیں اجھے رسول ایسی بہت زیادہ